جی اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری جو پالو نے الکیمس میں بیان کی ہے اس کو دیکھیں گے اور یہ تقریباً کتاب کا یا نوول کا اینڈ ہو رہا ہے اور یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو بہت نیک تھا روم میں رہتا تھا اور تبریس شہنشاہ کے ٹائم پہ تھا اور اس میں اس چک سے دو بیٹے تھے اور یہ کہانی الکیمسٹ اس لڑکے کو سنا رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ذرا قریب ہو جاؤ میں تمہیں اب ودا ہونے سے پہلے پہلے یہ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ خوابوں کے بارے میں ہے کیونکہ لڑکے نے جس خزانے کی وہ تلاش میں ہوتا ہے اس نے خوابی تو دیکھا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ خوابوں کے بارے میں میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو تمہیں شاید کسی جگہ پہ تمہارے کام آ جائے تو اس نے کہا کہ وہ آدمی جس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا اس کا شائر تھا اور ایک جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو گیا اور کسی دور دراز علاقے میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی اس کے نیچے سینکڑوں لوگ تھے جو اس کے کام کرتے تھے تو وہ ایک طرح سے آفیسر تھا لیکن جو شائر بیٹا تھا اس کا وہ بہت شاندار نظمیں لکھتا تھا اور وہ پورے روم میں اس کی نظمیں پڑی جاتی تھی اور سب لوگ اکٹھے ہو کے پوری محفلیں جنتی تھی اور اس وقت اس کی زندگی میں اور شاندار اس میں موضوعات بہت سارے تھے خاص طور greatness of the nation کے بارے میں وہ بہت شاندار نظمیں لکھتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایسی چیزوں کو بہت پسند کرتی ہے جو اس میں اس کی بڑھائی بیان کی گئی تو ایسی سچویشن تھی تو ہوا یہ کہ ایک رات وہ آدمی جس کے وہ دنوں بیٹے تھے اس کی خواب میں رات کو ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کو کہا کہ تمہارے بیٹے کی جو بہت شہرت ہوگی روم کے اندر اور اس کی جو باتیں ہیں وہ جگہ جگہ بیان کی جائیں گی اس کے بعد وہ غائب ہو گیا جب صبح وہ آدمی اٹھا ہے تو بہت خوش تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑا پیغام مل گیا ہے اور کسی بھی فادر کے لیے اس نے جس نے اچھی تربیت کی ہو بچوں کی اور جس نے ان کو اس سطح تک پہنچانے میں اپنی پوری زندگی گزار دی ہو تو اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ آنے والے وقت میں اس کی موت کے بعد بھی اور ہزاروں سال تک اس کو لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ اس کے لیے بڑے اتمنان کی بات تھی اور بڑی خوشی کی بات تھی لیکن ہوا یہ کہ وہ آدمی چند دن بعد ہی اس کی موت پاکیا ہوگی ہوا یہ کہ وہ ایک گاڑی ہوتی ہے شہریل جیسے کہتے ہیں جس میں کچھ سلاخیں لگی ہوتی ہیں اور جنگ میں استعمال ہوتی ہے اس سے ایک بچے کو بچاتے ہوئے وہ اس کے نیچے خود آ گیا بچے کو بچا لیا اور وہ مارا گیا اب چونکہ نیک آدمی تھا تو سیدھے جنگ میں گیا اور وہاں اسی فرشتے سے اس کی ملاقات ہوئی اور فرشتے نے کہا کہ تم ایک نیک آدمی تھے تو بتاؤ کہ کوئی اگر تمہاری خواہش ہے تو بتاؤ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہی ہے کہ تم نے مجھے ایک پشین گوئی تھی کہ میرے بیٹے کی جو باتیں ہیں وہ بہت دیر تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور ہزاروں سال تک پڑھتے رہیں گے تو میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کی اتنی شورت ہو گئی ہے یا کیسے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے نے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا پیچھے اور مستقبل بائید جس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ تو وہاں پر وہ چلے گئے اور وہاں دیکھا اس نے آدمی نے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کے تعداد میں اور وہاں جگہ جگہ محفلیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اس کے جو کچھ جی وہ غریب زبان میں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو فرشت نے کہا کہ یہ وہی باتیں دوہر آ رہے ہیں جو تمہارے بیٹے نے کہی تھی تو اب یہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے اور وہ جذباتی بھی تھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی کونسی نظم پڑھ رہے ہیں تو فرشت نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے شائر بیٹے کی باتیں بیان نہیں کر رہے ہیں یہ تمہارے اس بیٹے کی باتیں بیان کر رہے ہیں جو جنگ میں تھا تو یہ بڑی عجیب بات تھی اس آدمی کے لئے فرشت نے بتایا کہ ہوا یہ تھا تمہارے بیٹے کے بہت اچھا شائر تھا اور اس کے بعد جب شہنشہ تبریز کا دعو ختم ہوا اور اس کی نظمیں بھی آہستہ لوگ بھول گئے اور اس کو بھی بھول گئے لیکن تمہارا بیٹا جو جنگ میں تھا اس کو لوگوں نے یاد رکھا ہوا یہ کہ اس کا ماتحت ایک بیمار ہو گیا تمہاری طرح وہ بھی ایک نیک آدمی تھا حالانکہ آرمی آفیسر تھا لیکن اس کے دل میں رحم بہت تھا تو اس کو کسی نے بتا رکھا تھا کہ ایک رہب کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے جو مریض ہیں ان کو وہ آرام سے ٹھیک کر دیتا ہے وہ کوئی آیات پڑتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہ چل پڑا کہ اس کو رہب کو ڈھونے اور راستے میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا گیا تو لوگوں نے اس کو رہب کی بہت ساری باتیں بتائیں اور کرتے کرتے وہ رہب تک پہنچ گیا جہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے اور رہب بھی وہاں پر تھے تو ان سے اس نے ریکسٹ کی کہ آپ اس طرح سے میرا ایک جو ماتحت ہے وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے تو رہب نے اس کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن اس وقت اس لڑکے نے جو فوج میں تھا یہ کہا کہ میرا گھر اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور آپ اس میں قدم رکھیں آپ کی مرتبہ اتنا بلند ہے آپ بس دعا کر دیں تو میرا ماتحت ٹھیک ہو جائے گا آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیں اور انہوں نے دعا کی اور ماتحت ان کا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو لوگ اب پڑھ رہے ہیں اور صدیوں سے پڑھتے جا رہے ہیں یہی الفاظ ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں بس آپ دعا کر دیں تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں ہم صحیح راستے پہ چلے جائیں جس کی جو خواہش ہے کیونکہ فرشتے نے بھی اس کو ایک چلی یہی پوچھا تھا کہ تم ایک نیک آدمی تھے اور تم جو خواہش کرو گا میں پوری کر دوں گا اور اس نے یہ خواہش کی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی وہ باتیں جو رپیٹ ہوتی ہیں صدیوں سے وہ سننا چاہتا ہوں ناظرین یہ کہانی جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے اور خاص طور پر یہ بتاتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے وہ جو کائنات ہے اور جو دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کی خوبصورتی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے یہی پالوں کا مقصد بھی تھا بتانا اور تاکہ ہم جب نیکی کریں اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے سمپلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا جنرل تعلق ہے اسی کو انہینس کرنے کے لیے ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں پالوں نے بیان کیا اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور تاکہ باقیوں تاکہ بھی پہنچیں تو یہ ایک میسیج ہوتا ہے جو آپ کو میں ایکسپ دیتا ہوں بہت شکریہ